میں جو پڑھ رہا ہوں تین سال کے اندر کا واقعہ ہے کربلہ اے مولا میں ہوا ہے اس واقعے کے اینی شاہد زندہ ہے موجود ہے واقعہ یہ ہے کہ یورپ سے ایک قافلہ کربلہ اے مولا نجف ایشرف تو یہ ارپورٹ نجف میں بھی ہے بغداد میں بھی ہے نجف آئے نجف سے زیارتیں کر کے وہ قافلہ کربلہ جانے لگا اس قافلے میں اور جہاں بہت سارے لوگ تھے اسی قافلے میں ایک نوجوان ہے جس نے اس روایت واقعے کو نقل کیا ہے اور اس نوجوان کا کردار چونکہ آخر تک رہا ہے ہو گئی مجلس میں اس کو محفوظ کی جئے گا وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ تافلے میں بہت سارے اور فیملیز تھیں تو ایک خاندان موت تھا جس میں ایک ماں تھی ان کی ایک بیٹی تھی اور بیٹی کا دس سال کا بیٹا یہ تین افراد ایک خاندان پر مستمیل نانی ہے بیٹی ہے بچے کی نانی ہے بچے کی ماں ہے اور دس سال کا بچہ ہے لنگا یہ لوگ یورپ سے آئے تھے تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگ نجف سے کربلا کے لیے جانے لگے تو راستے میں سہترے پڑھتے چیک پوسٹ ہے تو اس پر اٹھا گیا فوجیورت نے کہا اتر آئیے سب لوگ تو ہم بس کو بھی چیک کر لیں تو سب اتر آئے تو لڑکے کی ماں نے بچے کی ماں نے کہا ایک آفیسر سے کہ بچہ ابھی سویا ہے تو اگر آپ اجازت دے تو بچے کو بس اتر آئے چھوڑ دوں گاڑی میں اٹھاؤں گی تو مین خراب ہوگی کہ لیں ٹھیک ہے کہ وہ لوگ سب اتر آئے چیکنگ کر کے آفیسر میچے اتر آئے تو اس نے کچھ مردوں کو بلایا اور مردوں کو بلا کر کہا کہ وہ جو بچہ جس کو آپ نے سوتا چھوڑا تھا وہ تو مر چکا ہے وہ دس سال کا بچہ لوگوں نے نفذے دیکھ لی بچہ مر چکا تھا ہے اب ظاہر دس سال کا بچہ ماں ہے نانی ہے مرد بھی نہیں ہے گھر کا ساتھ ماں کی کیا حالت ہوئی ہوئی آفیسر نے یہ کھا کہ چونکہ اب آپ کے ساتھ میت ہے اس لئے اب آپ لوگ کربلا ابھی نہیں جا سکتے نجف قریب ہے آپ پہلے نجف واپس چلے جائے اور بچے کی تتفین کر لیں پھر آپ لوگ کربلا آئیے گا یہ لوگ واپس نجف ہو گئے اس نوجوان نے جس میں واقعی کو نقل کیا ہے اس نے بچے کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہے وادی السلام میں تتفین کی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تتفین کی بچے کی قیر وہ جو وقت بھی گزرا پھر ہم لوگ کربلا آگئے بچے کی ماں پر یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد سے وہ کسی حرم میں نہیں گئی زارت کر لیں دیکھئے میں ایک بات تفز کر دوں اس سے پہلے کے واقعے آگے بڑھا ہوں ہر انسان کے قلب کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے اور اس کا مولا سے اپنا لگاؤ ہوتا ہے ہم کسی کے طور طریقوں پر کہ وہ مولا کے ساتھ کیسا لگاؤ رکھتا ہے ہم اس پر اتراز نہیں کر سکتے وہ عورت وہ ماں بچے کی کسی حرم میں نہیں گئی لوگوں نے بہت سمجھایا اس کی ماں نے بچے کی نانی نے کہا کہ بیٹا اللہ نے دیا تھا لے لیا مولا نے واپس اور دے دیں گے تم چلو خیر کئی دن گزر گئے جب یہ لوگ واپس ہونے لگیا اور ان کی فلائٹ تھی تو اب ان کو چکے واپس جانا تھا نجف تو کربلا مولا سے تو اس کی ماں نے کہا لڑکی تھی بچے کی نانی نے کہ بیٹا ہم لوگ جا رہے ہیں جانے پھک پھک پربلا آنا ہو الویدہ کر لو روزے سے رخصت ہو لو تو کہتے ہیں کہ یہ سمجھانے پر وہ بچے کی ماں آ رہی ہے واقعہ ہے اب اس کے بعد جو ہے مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے وہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ ماں ان کے کہنے پر آئی تو یہ پورا کافلہ چونکہ پارٹیشن جب سے لگے ہیں روزوں میں تو اندر زیارت نہیں پڑھ سکتے تو سہن میں کھڑے ہوں کر روزے کے یہ حضرت عباس کے سہن میں بچہ سامنے سے چلتا ہوا ہے حضرت عبو الفضل کے سہن میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھول گئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور بچہ ماما ماما ماں کہتا ہوا ماں کی طرف لپکا ماں نے بچے کو طلب کی گلے سے لگایا بچہ تم کہاں دے بچہ یہ کہہ رہا اممہ میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا جن لفظوں میں بچوں ایک بچے نے سنائی ہے بات کونی لفظوں میں عرض کر رہا ہوں بچے نے کہا کہ ماما میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا تو کہا بچہ پھر تم یہاں کیسے پہنچے کہا ماما میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا تو گھوڑے پر سوار ایک انکل آئے خودہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرتی خودہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرتی جوان تھے وہ مجھ سے کہلے کہ تم کس کو ڈھونڈ رہا کا میں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھ سے کہلے کہ اچھا ایسا کرو میرے گھوڑے پہ پیچھے ڈیٹ جاؤ میرے بچ کے پاس گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ تو میں نے کہا کہ انکل میں تو گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا گھوڑا بہت خونچا ہے آپ ذرا اپنا خاتھ بڑھا دیں گھوڑا بہت خونچا ہے آپ ذرا اپنا خاتھ بڑھا دیجئے میں آپ کا خاتھ پکڑکے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا تو انہوں نے کہا بیٹھا میرے خاتھ نہیں ہے بیٹھا میرے خاتھ نہیں ہے خدا آپ کی آواز روپہ رحمت کا دیکھ مجھے نہیں معلوم آپ اس سے کیا پڑھا جائے گا اور کیا نہیں پڑھا جائے گا بیٹھا میرے خاتھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا اچھا بیٹھا میں گھوڑے کو بٹھا دیکھا تم گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ تو وہ کہتا ہے بچہ کہ میں نے انہوں نے گھوڑے کو بٹھا دیا میں گھوڑے پہ سوار ہوا جو گھوڑے پہ سوار ہوا تو جیسی سوار ہوا انہوں نے گھوڑے کو بلند کیا تو میں نے دیکھا ایک اور گھوڑا ہے اور اس پر بھی ایک سوار ہے اور وہ عمر میں ان سے بڑے ہیں تو وہ بچہ کہتا ہے کہ وہ جو دوسرے سوار تھے انہوں نے میری طرف دیکھ کر اور ان سوار کی طرف جن کی گھوڑے پر میں بیٹھا تھا ان کی طرف اشارہ کر کے کہاں دیکھا تو میں معلوم ہے انہوں نے ہم سے کہا ہے تو ہم تمہیں واپس لائیں ایک مرتبہ وہ نوجوان جس نے واپس کو نقل کیا ہے وہ نوجوان کہتا ہے کہ بچہ جو کمیز شرٹ پہنا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ شرٹ پہ فون لگا ہے ہم نے دیکھا شرٹ پہ فون لگا ہے تو ہم نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ تمہاری شرٹ پہ فون کیسا ہے تو بچہ کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب میں گھوڑے پہ بیٹھا تو ان انکل نے مجھ سے کہا کہ ایسا کرو تم گر جاؤ گے تو میری کمر میں ہاتھ ڈال کے مجھے مضبوطی سے پکڑ لو کمر میں ہاتھ ڈال کے مجھے مضبوطی سے پکڑ لو بھائی میں نے انہیں کمر میں ہاتھ ڈال کے مضبوطی سے پکڑ دیا ان کے بدن میں جو لہو لگا تھا تو میرے لباس پہ لگ گیا میری شرٹ پہ لگ گیا یہ نوجوان کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا ہم ان میں خواست ہو چکے تھے کہتا ہے ہم لوگوں کی فلائٹ تھی لیکن ہم نے فلائٹ مس کر دی اور ہم واپس نجب گئے اس نوجوان کا بیان ہے کہتا ہے ہم نجب گئے واقعہ ختم ہو گیا کہتا ہے کہ ہم نجب گئے اور میں نے وادی السلام میں وہاں واقعہ انتظامیہ سے اجازت بھی قبر کھودنے کی یہ واقعہ سنا کر تو کہتا ہے جس قبر میں میں نے بچے کو اتارا تھا اپنے ہاتھوں سے جب میں نے قبر کھودی ہے تو اس میں خالی کفن رکھا ہوا آپ رو چکے ہیں میں پڑھ چکا ہاں بس مجھے ایک زملہ کہنا ہے اس کے بعد شاید میری بھی حمد نائے اوبج پڑھنے کی ہاں جوڑ کے ابباس کی بارگاہ میں اتنا کہوں گا اے ماں کے لئے بچے کو واپس لانے والے سکینہ تماجے کھا رہی ہے شاہ میں غریبہ جا دے رہا تازیانے سہلیہ آنگ لگی ہوئی ہے اور زینب جا رہی ہے اپلاث 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 آنگ لگی ہوئی ہے آنگ لگی ہوئی ہے سہلیہ آنگ لگی ہوئی ہے 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 موسیقی